پیکر میں اپنے تقریر کا آغاز ہمارے ملک کے ایک بہت انقلابی شہر حبیب جالب کے اس شہر سے کروں گا میرے دوست بورا نہیں مانیں گے کہ ضمیر بیچ کر مسنت خریدنے والوں ضمیر بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگائے اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تا تمہیں نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم جناب سپیکر آج کا دن ملک کے اور بالخصوص ہمارے صوبے کی تاریخ میں ایک اہم دن شمار کیا جائے گا اس لیے جناب سپیکر کہ یہ ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں نے ہمارے قائدین نے اس ملک کو آئین کے تحت چلانے کے لیے پارلمنٹ کی بالدستی کے لیے اور حقیقی جمہوریت کے لیے اتنی طویل قربانیاں دی ہے کہ شاید ان سے ہزاروں کتابیں بر جائے آج جو پراسس ہوا مجھے افسوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قائد ایوان جو اس وقت ان کے خلاف چونتیس لوگ کڑے ہو گئے آئینی طور پر اخلاقی طور پر وہ اب قائد ایوان نہیں رہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان کے حکم پر جن ایم پی اے سائبان کو اغوا کیا دیا اور اس میں تین خواتین بھی شامل ہے کیا یہ زیب دیتا ہے ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو سوم و سلات کا پابند بھی سمجھتا ہے مجھے افسوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے پیسوں کا استعمال کیا اور اب انہیں اغوا کرنے کی آپ نے کوشش کی آپ نے اسے روکا اس ایوان سے آپ نے اسے اس ایوان میں نہیں چھوڑا لیکن دیکھیں قدرت کو کچھ اور منظور تھا آپ کا خیال تھا کہ یہاں ان کا کلکولیشن کم ہوگا لیکن قدرت نے ایک بار پھر شرمندگی آپ کے نصیب میں آئی کہ ہم چونتیس ہو گئے اور آئینی طور پر اس ایوان کے ممبران کے تینتیس ممبران کے حق میں آپ اس وقت قائد ایوان منتخب ہوئے تھے آج چونتیس نے کہا کہ آپ قائد ایوان نہیں ہیں لہٰذا آپ کو اخلاقی طور پر ابھی اٹھ کر اس ایوان میں اپنا استفاد دینا چاہئے اور تاکہ آگے کے لیے یہ ایوان جا کر کے اپنے نئے قائد ایوان کا انتخاب کرے مسس پیکر آپ دیکھ لیں ان تین سالوں میں ہوا کیا انہوں نے بڑی تعریفیں کی ایڈوکیشن میں کیا ہوا آج دس ہزار سٹیچرز مسنگز ہے جناب سپیکر تین ہزار سکول سے زیاد شرطرلہ سکول آپ کے موجود ہے فورٹی ٹری پرسنٹ آپ کے بچے ستن پچے جو غزائی کلت کا شکار ہے کرونا کی حالت آپ نے دیکھا کہ عرب و روپیک کا کرپشن ہوا تجدے میں کرپشن ہوا ابھی سلسلے میں ہوا جناب سپیکر انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی تعلیمی ادارے بنائے آپ نے اپنی زد و رانہ کی خاطر لورلائی میڈیکل کالیج کا پرنسپل کو آپ نے تبدیل کیا چونکہ شاید ان کے فیملی کا ممبر آپ کے ساتھ آپ کے گروپ میں نہیں تھا وہ چلا رہا تھا پرنسپل وائس چانسلر میڈیکل کالیج کا آپ نے زد و رانہ کی بنیاد پر تک اسے تبدیل کیا آج لورلائی میڈیکل کالیج تباہی کے دانے میں جا رہا ہے خوزار میڈیکل کالیج کی آلات آپ کو بتائیں گے انسازی زہری صاحب آپ نے بولان میڈیکل یونیورسٹی کو ختم کر کے اسے کالیج میں تبدیل کیا کبھی آپ نے سنایا کہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ ختم ہو وہ کالیج میں تبدیل ہو میرے دوست نے کہا آپ نے بی آر سی بنائی بتاؤ کونسی بی آر سی آپ نے بنائی ہے ایک کا نام آپ بتاؤ یہ تمام بی آر سی پچھلے دور حکومت میں بنی ہے جو بی آر سی لورلائے پشین میں کیڈر کالیج باقی نصیب آباد کا یہ سب اس دور میں بنی تھی آپ کے دور میں تو کچھ نہیں ہوا یہ جو اگریکلچر یونیورسٹی آج اس کی علی شان بلڈنگ یہاں موجود ہے تین بتاتا ہوں تین 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 یہ علی شان یہ برکان پنجگگر وہ بیٹھا پوچھو ابھی بگا یہ جو یہ جو ذریعی یونیورسٹی کا شاندار بلڈنگ اس کوئی تشائر میں موجود ہے اس علی شان بلڈنگ کو ہمارے دور میں بنایا گیا تھا اس کا کریڈٹ آپ نہ لے اور ہم نے ابھی اس کے لیے ایک پی پاس کر آیا اور آپ وائز چانسلر نہیں لگا رہے ہو تاکہ اپنے منظور نظر بندے کو آپ ایک نکمے کو ایک غیر اس کو جو قابل نہ ہو اس کو آپ وائز چانسلر لگا دے جناب سپیکر حالت یہ ہے لاشوں کی بات کی گئی کیا ابھی ہوشات کا واقعہ ہوا اس سے پہلے ایک بچے کو لائے گیا چھے دن تک وہ ان سردی میں رہے اس سے پہلے مانگی ڈم میں لے ویز اہل کار ان کی شہادت کا علمناک واقعہ ہوا بارہ دن تک لاشے پڑی رہی بارہ دن تک کیا اتنی بے حس حکومت ہے اس حکومت کو رہنے کا حق ہے مزید اس وزیر اللہ کو حق ہے کہ وہ رہے جس کے خلاف اپنے پاٹی کے لوگ اٹھے ہیں اور آج انہوں نے ثابت کر کے دکھایا چونتیس لوگوں نے اگر وہ چار غائب نہ ہوتے یہ غائب نہ ہوتے یہ غائب نہ کر دے یہ ان چپا نہ لیتے یہ کسی سیف ہاؤس میں نہ رکھتے تو آج اٹھتیس کے اٹھتیس لوگ وہ اٹھ جاتے تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے جمہوریت تو یہی ہے کہ ہم نے کوئی ڈندہ نہیں اٹھا ہے ہم نے اس آئین کے تحت اس آئین کے تحت ہم نے ہم نے کہا ہے کہ غیر جمہوری حکومت کو ختم ہونا چاہیے جناب سپیکر ہم نے مطالبہ کیا کہ شہید عثمان خان کا کر کے شہادت کے علمناک واقعے کا سپریم کورٹ سے چیپ جس قائز فائز عیسیٰ سے ان کی تحقیقات کی جائے یہ خاموش رہے ہم نے کہا مانگی ڈیم کا جوڈیشل کمیشن بنا جائے یہ خاموش رہے ہم نے کہا کہ باقی واقعات ہو رہے دن دارے جناب سپیکر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو مسلک گروپ جو مسلک گروپ انہوں نے چھوڑے ہے جن کو فری ہم دیا ہوا ہے جو جا کر کلابداللہ میں دیکھے میرے چمن ہڈے ہے روزانہ کی بنیاد پر وہاں جتنی ڈکیتیاں ہوتی ہے یہ سوچ میں نہیں سکتا ہے آپ کیا رٹ آب گورنمنٹ کہاں ہے آپ کا ڈی سی آپ کے اختیار میں آپ کا ڈی سی کے پاس کوئی اختیار نہیں اختیار کسی اور کے پاس ہے اور آپ بھی سر بسجود ہوتے ہے تن رات وہاں حاضری دیتے ہو جناب سفیکر امن و امان کی جو صورت حال ہے اب ہرنائی میں زلزلہ ہوا آپ نے ایسے قائد ایوان کیا ہرنائی کے لئے وہ تو خود اس کے امپی اے گئے وہاں منت و زاری کی آپ نے وفا کی حکومت سے کیا کہ ہرنائی ٹھینڈ دے دو باقی چیزیں مت دے دو ان کے مکانات گر گئے ان میں درارے آگئی ہے آپ نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا آپ نے جناب سپیکر وفا کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہونے تھے اینیف سی آوات کا باقی ریکوڈک کا سندگ پراجیک کا اور سی پیک کا حال تو یہ ہے میں کل سیکیٹر ٹھیک میں کسی آفیسر کے پوچھ رہا تھا کہ سی پیک کا کیا بنا اس نے مجھے کہا کہ اب اسے سی پیک نہ کہا جائے اسے سی پیک کہا جائے ایک سمہدار افسر نے کہا کہ اس کو سی پیک کہا جائے مکران گوادر سے جو سی پیک آغاز اور جو مغربی روٹ بننا تھا جو سب کوریڈور بننے تھے جو فائبر اپٹکس بننے تھے جو اکنامک زون بننا تھا ان میں سے کچھ ہوا آپ کے دور حکومت میں آپ نے اٹھایا حالانکہ وہ سب کچھ ابھی وہ کہہ رہے کہ انہیں ایسی اوارڈ کو رول بیک کیا جائے جو کانسٹیوشن کا ون سی ون ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ آپ انہیسی اوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کر سکتے ہو آپ اٹاری ترمیم آپ کے ذریعے رول بیک کیا جا رہا ہے جو ہمارے صوبے کے کچھ مل رہا وہ بھی پھر نہیں ملے گا جناب سپیکر اب اس حالت میں پھر بھی پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ مجھے رہنے دیا جائے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے جی اس طرح کی بیعتیں نہیں کریں جناب سپیکر جناب سپیکر ابھی اس اخلاقیات کا کیا تقاضہ ہے اس قوائد انزبات کار میں لکھا ہے اس آئین میں لکھا ہے کہ جو شخص وزیر اعلیٰ ہو چاہے وزیر اعظم ہو وہ اعتماد کو دیتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنا منصب چھوڑ دیتا ہے اور ایک ماہ سے انہوں نے اعتماد گویا ہوا ہے ان کے تمام فیصلے ایک ماہ میں از ای چیف منسٹر انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ سب غیر قانونی غیر آئینی ہے جتنی بھی ریلیسز دن رات ہوئے ہیں اور دن رات جو یہاں پہ اشتیارات جاری ہو رہا ہے جو کمیشن کہا جار رہا ہے پچیس پچیس پرسنٹ وہ اتنے جلدی میں ہو رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں اور یہ کمیشن لے کر اپنے جیبوں میں ڈال رہا ہے اس کمیشن کا حساب ہوگا کہا ہے کہا انٹی کرپشن کے ادارے مجھے بتایا جائے کہ جب ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس کے خلاف آؤ اس کے کم و بیر چالیس سے زائد لوگ ان کے خلاف ہے آج ثابت ہو گیا پھر بھی وہ وزیر اعلیٰ کے منصب سے چڑھا ہوا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرسی ہے جنازہ تو نہیں ہے جناب سپیکر لہذا میں کہتا ہو جو صورتحال باقی ملک کی ہے یہاں صوبے میں امن و امان کی مہنگائی کی صورتحال بے روزگاری کی صورتحال وہ آپ سب کے سامنے ہیں لہذا آج اس ایوان کا مطالبہ ہے جس طرح اکثریت نے قرارداد کے حق میں کڑے ہو کر کہا کہ وزیر اعلیٰ کو استفاد دینا چاہیے تو یقیناً مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے تقریر میں اپنے استفعے کا اعلان کریں گے اور جا کر کیس من سب کو چھوڑیں گے اور یہ ہاؤس اگلے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے تینک جناب سپیکر لاسٹ سپیکر 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 سپیکر